اسلام ایک مناظرین ڈراما سیریل تیرے پر جو کہ بہت انٹریسٹنگ ڈراما بن جو کہ ہے آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحیل آتا ہے مرتسم خان کے پاس اور مرتسم خان روحیل کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور احران ہو جاتا ہے مرتسم روحیل کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ جہاں کیوں آیا ہے اور روحیل مرتسم کی آنکھوں کے سارے سوالات کا جوابات دینے آیا تھا وہ روحیل مرتسم خان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تمہاری آنکھوں میں سوالات رکھتے ہیں میں ان کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں روحیل کہتا ہے مرتسم سے دیکھو مرتسم خان جس طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہے ہو یہ بہت ہی غلط ہے دیکھو مرتسم خان یہ جو تم کر رہے ہو میرپ کے ساتھ یہ بہت ہی سرسر غلط ہے میرپ بے قصور اور پاک دامن ہے آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ شروع سے ہی پاک دامن و اعلیٰ ذرف کا مظہرہ کر چکی ہے تم تو جانتے ہو رہے تم نے کس طرح یہ مان لیا کہ وہ بد کردار ہے تم اس پر کیسے شک کر سکتے ہو یہ بات یاد رہنا مرتسم خان کہ میرپ مر تو سکتی ہے لیکن وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی سو ناظرین نیکس چین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جہاں پر آتی ہے نیلا میرپ کے پاس اور کہتی ہے دیکھو میرپ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کے زندگی پہلے جیسی ہو جائے جس طرح میری بچی پہلے رہا کرتی تھی اس طرح میری بچی رہے ہمارے ساتھ تو ناظرین جو یہ بات سنتی ہے میرپ تو اس کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں جس پر انگلہ دیکھ کے بہت زیادہ پریشان اور حرام ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ میرے بچہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں ہونے چاہیے تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہائے تو جس پر میرپ کہتی ہے کہ بس ماں یہ میرے آنسو آپ میری زندگی میں لکھ دئیے گئے ہیں جس پر میرپ کہتی ہے کہ ماما آپ جانتی ہیں کہ میں پہلی بات اپنے بابا کی قاتل بن چکی ہوں اور دوسری بات میں اپنی بیٹی کو ایسے لا وارث کر چکی ہوں میں وہ بدنصیب ہوں جس نے ایک ہاتھ سے اپنے باپ کو خویا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بیٹی کی باپ کو دور کیا جس پر انگلہ کہتی ہے کہ نہ میرے بچہ ایسا نہیں سوچتے بلکل بیڈیو جس پر ہی ہم نیکس اپسورڈ میں مزید نیکس اپسورڈ دہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گے بیل اکٹر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیوکیشن آپ تک باس آنے پہنٹر ہے شکریہ اللہ حافظ